بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اور ویلکم ٹو مائے چینل اور میں ہوں ازمہ بلال اور آج کی ویڈیو میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کرنگے بی اے پارٹو کا انگلیش کا پیپر بریفلی ویڈ بیس پریزنٹیشن سو ڈیٹ آپ جو ہے وہ بی اے انگلیش میں جو بچے کہتے ہیں کہ ہم فیل ہو جاتے ہیں ہم اچھے مارکس گین نہیں کر پاتے بس پاسنگ مارکس آتے ہیں تو ان کے لیے ہے یہ آپ یہ پریزنٹیشن اگر اپنے پیپر میں اپلائے کرو گے اس کا آپ جو ہے وہ اگر یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اور اگر آپ اس کا فیفٹی پرسنٹ یا سکسٹی سیونٹی پرسنٹ پر اپلائے کرو گے تو آئی گرانٹی یوں کہ آپ کے مارکس انشاءاللہ بہت اچھے آئیں گے کیونکہ یہ سارا جو ہے وہ سبجیکٹیو ٹائک کا پیپر ہے اور اگزیمینر نے اپنی مرضی سے مارکس جو ہے وہ آپ کو دینے ہے تو اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرو گے اچھے طریقے سے ہیڈنگز اور سارا کچھ جو ہے وہ مینشن کرو گے تو آپ کو مارکس جو ہے وہ اچھے مل جائیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پیدا جو ہے 605 کٹ مارکر بلو اور بلیک جو ہے وہ آپ نے لینا ہے اس میں سیکشن ون کوسٹن مبر ون کی ہیڈنگ دینے گے اگر آپ نے لکھ تو ہیڈنگ لکھ کے اگزیمینر کو بتا دو کہ آپ کو دیکھو ہم نے اگزیمینر کو جو ہے وہ سارا انفروم کرنا ہے اگزیمینر جو ہے ایک آپ کے لیے ان ناؤن پرسن ہے اور آپ اس کے لیے ایک ان ناؤن پرسن ہو اس نے پیپر دیکھ کے جو ہے وہ آپ کا آئیڈیا لگانا ہے کہ بچہ کس لیول میں فول کرتا ہے آپ اسے اچھا لیول دکھاؤ گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ بچہ جو ہے وہ کافی مہنتی ہے انٹیلیجنٹ ہے کلاس میں اچھا بچہ ہوگا تو پھر وہ مارکس بھی آپ کو اچھے دے گا تو یہ مینس اسے آپ نے اس کو امپریس کرنا ہے ایک تو آپ نے پریزنٹیشن سے امپریس کرنا ہے ایک رائیڈنگ سے امپریس کرنا ہے پلس آپ نے اس کو اپنی جو ہے وہ نالیج دینا ہے کہ آپ کو ہر چیز کا نالیج ہے اب یہ دیکھو یہاں پر میں نے لکھا ہے سب سے پہلے شیٹس کو اس طرح سے فورٹ کر لیجئے گا اور اس کے اندر سارا پیپر فیل کرے گا تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ مت ہو انٹ پہ انڈنگ نائز لگائے گا اور جو ہے یہ مارجن نائز ہوتے ہیں یہ انٹ پہ لگائے گا رہ بھی جائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ نے پیپر بھی دین مارجن کیا ہوگا یہاں پہ ہے اگر آپ یہ لکھ دو گے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے یاد ہو جائے گا آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ اس سے بتا دو گے تو بہنسٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ اے پارٹ بی پارٹ جو ہے وہ آپ نے منشن کرنا ہے اچھا جی اب آپ کو اتنا تو آئیڈیا ہوگا ہی کہ جو آپ کو کوسٹن پوچھا جا رہا ہے وہ کس ایسے میں سے ہے کس لیسن میں سے ہے آپ نے اس لیسن کا نام لکھ دینا ہے نام لکھنے سے جو ہے وہ ایک اچھا امپریشن پڑ جائے گا یہ دیکھو اپشنال ہے لکھنا چاہو لکھ لو نہیں لکھنا چاہتا تو سکپ کر دو اے پارٹ کے بعد ڈیریکٹ آنسر دے دو بہت اگر آپ ڈیٹیل میں دو کہ انفرمیشن ایگزیمینر کو تو جو ہے وہ اگین امپریشن اچھا جائے گا یہ ایک اور اپشنال چیز آگئے ان بچوں کے لیے جو ٹوپرز ہیں یا اچھے مارکس گین کرنا چاہتے ہیں بہت زیادہ امپریس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے گنی چونے کچھ لیسنس ہیں آپ نے ان کے رائٹر کے نام بھی یاد کر لیا تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا آپ نے یہاں پہ بائی دیس رائٹر کا نام بھی لگ دینا ہے اوپشنال ہے نہیں لکھنا چاہتے تو آپ کے مارکس نہیں کٹیں گے بٹ یہ کہ ایک آپ کے لیے اچھا ایمیج بن جائے گا ٹھیک ہے آنسر کی ہیڈنگ دے اس کے بعد آپ نے بائی دیس اور اس کے بعد آپ نے لکھنا سٹارٹ کر دینا ہے پیسیج وائز لکھنا ہے فائیو سکس لائن کا پیسیج لکھتے جانا ہے سٹارٹ میں آپ نے وہی ڈسکس کرنا ہے جو کوئسٹن پوچھا گیا اس کے بعد آپ نے سمڈی لکھ دنیا ہے اس کا بھی میں آپ کو ٹکس بتاؤں گی کہ یہ کس طرح سے ایک سلین کرتے ہیں ان کوئسٹنز کو ٹھیک ہے یہ دیکھو میں نے پیسیجز بنا کے لکھا ہے یہ میں نے اکوٹیشنز لکھیں ہیں مارکر سے اور اس طرح سینٹر میں لکھا ہے اکوٹیشنز جو ہے آپ ایک کمپلیٹ قویسٹن میں اٹلیسٹ ون اور ٹو جو ہے وہ کوٹیشنز ایڈ کرو اور یہ کوٹیشنز بھلا کیا ہیں یہ کوٹیشن اس ٹوپک اس لیسن میں سے ہیں اور اس قویسٹن سے ریلیٹیو ہیں آپ ہر لیسن کی کوئی ٹو اور تھری جو ہے وہ قویسٹنز یاد کر لو فکس کر لو اور وہی جو ہے اگر اس سے ایک قویسٹن آئے گا اس میں لکھنی ہے اب بی پارٹ جو ہے وہ یہ قویسٹن تھا ہوسٹ اینڈ گیسٹ میں سے تو میں نے اس کا نام لکھ دیا اور یہاں پہ بائی لکھے رائٹر کا نیم لکھ دینا ہے نئے لکھنا چاہتے مت لکھو اگر اتنا بھی لکھ لوگے تو ایناف ہے ایکزیمینر کے لیے اور اس کے بعد اولڈ وین اینڈ سی قویسٹن نوبر ٹو آپ کو پتا ہے اس ٹوپک بھی اچھی آ جاتی ہے ایکزیمینر پہ ایمپریشن بھی اچھا جم جاتا ہے کہ اس کو ہر چیز کا نولیج ہے اس نے رٹا نہیں لگایا یا ایسے ہی اگر پرائیویٹ کر بھی رہ تو اگر پرائیویٹ ہے یا ریگولر ہے تو اسے ہر چیز کا پتا ہے ٹھیک ہے آنسل کے ہیڈنگ دی اور لکھنا سٹارٹ کر دی امپورٹن پوائنٹس کیورڈز کو مارکر سے آئی لیٹ کر دو ٹھیک ہے آئی میرا دی خیال کہ اس اچھی پریزنٹیشن اور ٹیپس آپ کو کہیں اور ملیں گے بی اے کے حوالے سے ٹھیک ہے یہ دیکھو زیادہ کوٹیشنز مات ایٹ کرو یہ کوٹیشن جو ہے میں نے لیسنز میں حصے ہی اٹھائی ہیں اور آپ نے جو ہے وہ ہر کوسٹن دیکھو آپ کے لیمیٹیڈ کوسٹن ہے نمبر آف کوسٹن تو یہ کیا ہوگی اچھا اس کو میں نے خود ٹیسٹ کیا ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا کوسٹن کمپلیٹ ہوگیا اس کے بعد جاتے ہیں جناب سیکشن 2 پہ کوسٹن پر فور کریکشن آف سنٹینس اس کی ہیڈنگ پہ کریکٹی سنٹینس یہ لکھنا چاہو لکھو نتو نال کو کیونکہ یہاں پہ میں نے بتایا ایکزیمینر کو کوسٹن نبر فور ہمارا سنٹینس کی کریکشن کے حوالے سے اور میں نے آپ اس سے بتا دیا کہ کریکٹی سنٹینس یہ ہیں ٹھیک ہے میں نے رونگ اور کریکٹ والے کوسٹن نہیں لکھا میں نے جس ان کو کریکٹ کر کے نمبریں کے ساتھ لکھ دیا کہ ٹائم بھی سیو ہو گیا دوسرا پریزنٹیشن بھی آگئی اور نیت طریقے سے ارام سے یہ سنٹینس پڑے گا اور اس کے نمبر دے دے گا اس کے بعد دیتے کوسٹن پر فائیف ایڈیم اور فریزل ورپس کیونکہ اس میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں دونوں لکھ دی یہاں پہ دیکھو اس کا لکھنے کا طریقہ نمبر ون نمبر دینی دو نئی دینی نہ دو کیونکہ اس کے نمبر نہیں مل لکھنا اس کے نیچے اس کا سنٹینس بنا رہے اور یہ دیکھو ایک پیٹرن چل رہا ہے جہاں سے یہ سٹارٹ کیا باقی وہیں سے سٹارٹ کیا ہے اس کو دیکھ لو یہ یہ طریقہ ہے آپ سٹارٹ وہیں جو اپلیکیشن ٹھیک ہے اس پہ اچھی طرح اپنے پریزنٹیشن دینی گیا اپنے دینی ہے اس کو کیونکہ اس میں آپ مارک لینے اگزیم سی اب یہاں پہ دیکھو job اپلیکیشن یہاں پہ سبجیک نیچے لکھتی ہے to the principal of a college for the post of an english teacher ٹھیک ہے یہاں پہ میرا یہ complete نہیں ہو پا رہا تھا اگر میں یہاں ٹیچر لکھ دی تو میرا یہاں پہ space نہیں زیادہ اور یہاں پہ آئند پہ جا رہی ہے تو اچھے نہیں آنی تھی ہیڈنگ تو میں نے اس اینڈنگ ورڈ کو نیچے لکھ دیا اس طرح سے منیجز کرنا لکھتے ہو کچھ یہاں پہ لکھتے ہیں یہاں پہ نہیں لکھتے تو کوئی مستہ نہیں بچے آپ دونوں جگہ لکھ سکتے ہو یہ heading بنا کے اس کے بعد جب آپ application لکھو تو اندر بھی subject لکھ سکتے ہو یہاں پہ آجاتا ہے رسپیکٹی سار اور پھر اس سارا جو بھی اس کے بعد کوئی سی اگر آپ نے لیٹر رائٹنگ کرنی ہے تو یہ دیکھو لیٹر رائٹنگ کی heading دی اور یہاں پہ ہم نے اس طرح سینٹر میں کیونکہ یہ کافی lengthy subject تھا تو میں نے اس کو اندر لائن بھی نہیں کیا اور میں اس طرح سے اس کو سینٹر میں arrange کیا اس کے بعد یہ دیکھو اس طرح سے یہ اس کی body آ گئی اس میں مارکر سے لکھو یا اس طرح سے کر کر کرو سجیسٹنگ بھی دیکھو میں نے کس طرح سے لکھ ہے نمبر ون یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے جب نیکسٹ آئی ہے نیکسٹ اگین اس کے بالکل نیچے دیکھو یہ ایک پیٹرن رکھا کرو جس پریزنٹ اچھی ہے ٹھیک ہے یہ ہو گیا آپ کا پیپر کمپلیٹ اور اس کے بعد ایسے رائٹنگ کے لئے میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں آپ لوگوں کو ایسے شو کیا ہوئی کرونا پہ بھی ایسے بنائی ہوئے ہے ایت فولی سورڈ ہے اس کو دیکھ گا اس کی پریزنٹ اشیو کو فالو کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ